قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے علی کو پھیرا دو تو قرآن بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی تو بدقسمتی ہے ان افراد کی جو اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے صرف بسم اللہ کہنے کی عادت آپ بنا لیں برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گے عادت بنا لیجئے کہ کوری کام ہم بغیر بسم اللہ کے نہیں کریں گے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ اب کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کام بسم اللہ کہنے کے لائق ہے بھی نہیں نعرہ دفیر نعرہ رفیر نعرہ رسالت شیخ الاسلام مسئلہ بتا جائیں گے اگر کوئی شراب بسم اللہ کہکے پیئے تو کافی ہے بسم اللہ کہکا خدا کی انہا فرمانی کرے تو اسلام سے باہر بسم اللہ ہی چھوٹی ہے جو آپ شراب کھانے میں دیکھ رہے ہیں جو آپ پلک راستوں پر چل رہے ہیں عجیب چیز مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ بسم اللہ شریف کا معنی کیا ہے ویسے تفسیر روح البیان کی ایک وضاحت میں بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت تو ممکنی نہیں ہے مجیسوں سے پورا قرآن قریب جس کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد تیبیانا لکل شیع ہر شیع کا واضح بیان مگر آپ غلط فہمی میں نہ رہے ہیں آپ کے لئے نہیں جس پر قرآن نازل ہوا اس کے لئے واضح بیان اس نے تو ہمیں اتنی بتایا ہے جتنا ہماری صلاحیت تھی اور جتنا اس نے بتایا اس سے زیادہ سمجھنے کے صلاحیت ہی نے اس کے جو پہلے مخاطب تھے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں علم دیا گیا انہوں نے دوسروں کو اپنا مخاطب بنایا یہ سلسلہ چلتا رہا مگر قرآن قریب جس میں ماں گانا و ماں یکول کا علم کائنات کے سرے سرے کا علم ہے یہ دیبیانا لکل شیع ہر شیع کا واضح بیان ہے اس کو جب سمیتا قرآن قریب میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کے بے کے اندر اور بسم اللہ کے بیک میں جو کچھ ہے وہ اس کے نیچلے نکتے کے اندر یعنی اس نکتے کو پھیلایا تو بے بنی بے کو پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آیا اور اس کو جب پھیلایا تو پوری سور فاتحہ اور اس کی جب پوری تشریح کی تو پورا قرآن قرآن کو سمیٹا تو بسم اللہ کی بے کا نکتہ بنا نکتے کو پھیلایا تو قرآن کی اس سطح اس کے اندر آ گئی یہاں تھیر کر ایک لفظ اور سن لیجی سیدنا علی مرددہ نے فرمایا بے کے نیچے کا نکتہ میں ہوں بے کے نیچے کا نکتہ میں ہوں یعنی قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے علی کو پھیلا دو تو پیلا نکتہ میں ہوں